جو رسولوں کے پیچھے چلتا ہے جو رسولوں کی بات مانتا ہے اس نے حقیقت کے اندر اللہ کی اطاعت کی ہے اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے اگر اس سوال کو پیدا کیا جائے ذہنوں میں یہ سوچ پیدا ہو کہ قرآن حکیم کے اندر دوسرے مقام پر اللہ خود فرماتا ہے اتی اللہ واتی الرسول وولی الامر منکم اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور علی الامر حکمران اس سے مراد ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد حکمران بھی ہے اور اس سے مراد حکام بھی ہے علماء کرام بھی ہے اور حکام بھی ہے ان کی بات مانو لیکن کب تک اسی آیت کا جواب اس سوال کا جواب قرآن کی سایت میں موجود ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْرَسُولِ رسول کی بات اللہ کی اس آیت کا فرمان کا مطابق جو بات سامنے آئی وہ کیا کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اپنے علماء اور حکام کی اطاعت کرنی ہے کب تک جب یہ حاکمِ وقت یا یہ عالم اللہ اس کے رسول کی بات بتائے اگر حاکم کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہو عالم کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہو پھر تم نے تسلیم نہیں کرنا بات تب تک ماننی ہے جب تک حکمران اللہ کی بات کہے اس کے رسول کی بات کہے حکمران اسلام کا نفاظ کرے تم اس کو مانو عالم آپ کو قال اللہ وقال الرسول کی تعلیم دے اس کو مانو لیکن اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے حاکم کے ساتھ عالم کے ساتھ مولوی صاحب کے ساتھ شیخ صاحب کے ساتھ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِحْ فَرُدُّوهُ فِي لَلَّلَّهِ وَالرَّسُولِ تو اس جھگڑے کو واپس لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف کیونکہ عطاعت خالص اللہ کا حق ہے اور پھر اللہ کے حکم سے اس کے رسول کی عطاعت کی جاتی ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی فرمابرداری لازم ہے انسان پر جب تک اس کو نیکی کا حکم دیا جائے حکمران نیکی کا حکم دے رہا ہے مانو علماء نیکی کا حکم دے رہے ہیں مانو اور جہاں پر معصیت کا حکم دیا جائے گناہ کا حکم دیا جائے اللہ کی شریعت کے خلاف کرنے کا حکم دیا جائے پھر وہ مولوی ہو وہ شیخ ہو وہ پیر ہو وہ مرشد ہو وہ حضرت ہو وہ گدی نشین ہو وہ درگاہوں والا ہو وہ قب و جبوں والا ہو اس کے ماتھے میں بڑے 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 محراب پڑے ہوئے ہو سر کے اوپر اس کے دستار لگی ہوئی ہو ہماما پگڑی یہ ساری چیزیں ہو لیکن اگر اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو عطاعت اللہ کا حق ہے جو اللہ کے حق سے تکرائے اللہ کے کون سے ٹکرائے اللہ کے حکموں سے ٹکرائے وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو پھر اس کی بات کو تسلیم نہیں کرنا اللہ کی عطاعت کرو پھر اللہ کے حکم سے اللہ کی شریعت کے مطابق آپ کو جو جو حکم ملتے رہیں اسلامی حکمران مومن مواحد حکمران ان کی بات کو مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے ایک مسلمان کا فرد ہے وہ اپنے حاکم کی بات سنے اس کے پیچھے چلے جب تک اس کو نیکی کا حکم دے اس وقت تک اس کی باتیں مانتا رہے اور جب وہ اس کو گناہ کا حکم دے پھر اس کے لئے کوئی عطاعت نہیں ہے کیوں؟ اللہ نے اس کی عطاعت کا حکم دیا تھا وہ اللہ کی شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے جو شریعت کے خلاف بات کرے وہ شیخ ہو عالم ہو مولدی اور پیر ہو یا حکمران ہو اگر اس کی بات سے عرش والا نراض ہو رہا ہے تو مخلوق میں کسی کو راضی کر کے اللہ کو نراض نہیں کیا جا سکتا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے پاس کچھ لوگ سوال کرنے کے لئے آتے ہیں حج تمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما حج تمتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیث سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں قربانی نہ لے کے آیا ہوتا ساتھ جانور نہ ہوتا تو میں حج تمتوں کرتا یہ سنت سے ثابت ہے سوال کرنے والا جواب میں کہتا ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وہ تو یوں کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن جواب میں کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ ہی آسمان سے تجھ پہ پتھروں کی اللہ بارش نہ کر دے میں تجھے کہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تو اس کے جواب میں مجھے کہتا ہے ابو بکر اور عمر نے یوں کہا اللہ کے لئے سوچئے اس مقام پر گوھر کیجئے یہ دین بڑا عقل مند عقل مند انسانوں کے لئے اپنے اندر بڑے دلائل رکھتا ہے یہ کھلی ہوئی آواز ہے یہ کھلا ہوا پکار ہے عبداللہ ابن عباس ایک ایسے شخص کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد ابو بکر اور عمر کا نام لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس ڈرتا ہوں کہیں تجھ پہ آسمان سے پتھر نہ پرس جائیں میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تو جواب میں ابو بکر اور عمر کا نام لیتا ہے اللہ کے لئے اس حدیث کو اس منظر کو اپنی گلیوں اپنے معاشرے اپنے ماحول کے اندر لے جا کر غور تو کرو ہمارے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کتنی حدیثیں ہیں جو مجھے اور آپ کو پتا لگ جاتا ہے لیکن حدیث جاننے کے باوجود ہم کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے ہمارے مولوی صاحب نہیں مانتے ہمارے شیخ صاحب نہیں مانتے جس فرقے سے میں ہوں ہمارے فرقے میں نہیں جس مذہب کا ماننے والا میں ہوں اس میں نہیں جس امام کی تقلید میں کرتا ہوں اس امام نے ایسا نہیں کہا ابن عباس رسول کے مقابلے پر ابو بکر اور عمر کا نام لینے والے سے کہتے ہیں تجھ پر آسمان سے پتھر برسنے مجھے ڈر ہے اس بات کا اور ہم رسول کی حدیث سننے کے بعد کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے قبروں پہ سجدے جائز نہیں بات تو ٹھیک ہے پیروں کے سامنے سجدے کرنے جائز نہیں بات تو ٹھیک ہے فرمان رسول تو موجود ہے پتہ ہے لیکن جس پیر کو میں نے پکڑا ہے اس پیر زندہ کے سامنے میں جا کے سجدہ کرتا ہوں پیر بیٹا ہوا مورید سجدے کر رہا ہے اس پہ پیسوں کی بیل پھیک رہا ہے بوریوں سے بھر بھر کے جھاڑو سے بھر بھر کے بوریوں کے پیسے اس کو دے رہا ہوں اس کے لیے سجدے ہیں اس کے لیے نظر و نیاز ہیں اس کے لیے پشانی چھک رہی ہے حدیث رسول تو مجھے پتا ہے لیکن میرا شیخ میرا پیر میرا مذہب میرا فرقہ میری جماعت میرا ایمام میری فقہ میرا مولوی وہ یہ نہیں کہتا ہم رسول کی حدیث کو ایک مولوی کے لیے ایک پیر کے لیے برادری کے لیے معاشرے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ابن عباس اس آدمی کو کہہ رہے ہیں جس آدمی نے محمد کے مقابلے پر صل اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر کا نام لیا برتا ہوں اے ابو بکر عمر کا نام لینے والے محمد کی حدیث سننے کے بعد کہیں تجھ پہ آسمان سے پتھر نہ برس جائیں ہم حدیثیں سن لیتے ہیں نماز کا طریقہ پتا ہے صحیح بخاری شریف پہلی نماز کا طریقہ سیکھ لیا طلاق کے مسائل سمجھ لیے نکاح کے مسائل سمجھ لیے مرنے پر مسائل حدیثوں سے سمجھ لیے پتا ہے سنتے ہیں ساری سمجھ بوجھ ہے لیکن پھر پیر پھر حضرت پھر شیخ پھر مرشد پھر امام جب ان کی شخصیتیں سامنے آتی ہیں ہم محمد کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم غور کر لیجئے اللہ کے لیے غور کر لیجئے نبی کی حدیث سننے کے بعد ابو بکر و عمر کا جس نے نام لیا ابن اپناس نے کہا ڈرتا ہوں کہیں تجھ پہ پتھر نہ پرس جائیں اور ہم نبی کی حدیث سننے کے بعد یہ کہیں پیر نہیں مانتا بزرگ نہیں مانتے گدی نشین نہیں مانتے مخدوم نہیں مانتے تو ہمارا شمار کہاں پر ہوگا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے جس شخص کو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتا لگ جائے پھر وہ اللہ کے نبی کی حدیث کسی پیر اور فقیر کے کہنے پر کسی حضرت اور درویش کے کہنے پر محمد کی حدیث کو چھوڑ دے امام شاوی فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز رہی ہے وہ محمد کا فرمان صل اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد پھر کسی اور کی طمع کرے سوچ لیجئے اپنے اپنے معاشرے میں نظر دوڑا لیجئے کیا اللہ کے مبی کے یہ فرامین آپ نے اور میں نے نہیں سنے قبروں کو پختہ نہ کرو قبروں کو پکہ نہ کرو قبروں پہ قبے نہ بناو قبروں کو عبادت گاہیں نہ پکڑو قبروں کو عبادت گاہیں نہ پکڑو